میں اب چاہوں گی کہ اگر اتنا کوئی ایکسپیرینس بتانا چاہے اور کوئی بھی بات بچیوں کو اپنے کسی بھی اچھے تجربے سے نوازنا چاہے تو میں شکر گزار ہوں گی کوئی بھی والنٹیر کرے صرف نصیحت نہیں بلکہ کوئی اچھا سا قصہ سنا دیں کوئی کہانی سنا دیں کوئی اچھا ایسا واقعہ سنا دیں کہ جس سے دوسروں کے لیے ایک خوصلہ افضائی ہو جائے کیونکہ انسان دوسروں کے تجربات سے زیادہ سیکھتا بنسبت کتابوں میں پڑھنے سے ابھی بات اس رشتے کی ہو رہی تھی کہ نکاح کا رشتہ اس حوالے سے میں یہی بات کروں گی کہ زد اور ہٹ درمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ملے گی ہمیں میجورٹی میں مجھ میں بھی تھی کافی زیادہ تو وہ اس کو لیڈ ڈاؤن کرنے کا جو ایک طریقہ نظر آتا ہے وہ سوائے اس کے کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے دو غیر اور اجنبی فیملیز چاہے وہ رشتہ دار بھی ہوں پہلے سے فیملی کے بھی ہوں اللہ کے نام اللہ کے کلمات پڑھ کے دو اجنبی شخصوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اگر صرف اللہ کی ذات کو لے رہے نا کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو اللہ کی محبت تو دل میں بہت اچھی طرح سے آپ فیل کرتے ہوگے تو اس رشتے میں جہاں پہ بھی رکاوٹ نظر آئے وہاں پہ اللہ کا نام لے آئے بیچ میں ٹھیک ہے نا تو وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کی انا آگے آ رہی ہے نا وہاں پہ اللہ کیونکہ اللہ کو پسند دیئے آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا جہاں پہ جادو کا آتا ہے ٹوپک وہاں پہ صرف اسی رشتے کا نام لیا گیا تھا کہ جا کے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دو اور اسی پہ میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہوا تھا شیطان اف ایم نوٹ رونگ کچھ حدیث میں پتا چلتا ہے یا روایات سے کہ جب کسی میاں اور بیوی میں جدائی پڑھتی ہے تو وہ پھر سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو اسی لیے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا تو جب بھی کوئی رکاوٹ فیل ہو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو اس رشتے میں کہیں پہ بھی تو اپنی ذات کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت آگے لیائیں کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ رشتہ بہت زیادہ بس یہی میراد ایکسپریئنس یہی ہے کہ جب بھی اپنی لیے کوئی مشکل پیش آئے تو یہ فیل کریں کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے اس کو ہر حال میں نبھانا ہے پھر کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی جزاک اللہ خیران بہت اچھی بات یاد کروا دی کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے خطبہ نگاہ کو آپ دیکھیں کہ جب یہ رشتہ جڑتا ہے اس وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس خطبے میں جو تین آیات ہیں ان میں چار دفعہ تقوی کی بات ہے اللہ سے ڈرو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری زدھت درمی بندہ بندگی کے لیول پہ آ جاتا ہے تکبر ختم ہو جاتا ہے جب تکبر ختم ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے دل کھلتا ہے اور خصوصاً شوہر جیسی ہستی کے سامنے جس کو اللہ نے ویسے بھی درجہ دیا وَلَيْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ تو جو خواتین اس درجے کو تسلیم کر لیتی ہیں ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی کیونکہ اللہ نے اس کو بڑھائی دی اس کی فطرت میں بھی بڑھائی رکھی تو جب ہم اس سے اس کی بڑھائی چھیلنے کی کوشش کر کے خود بڑھا بننا چاہتے ہیں تو وہیں پر پھر حد سے بڑھتے ہیں اور حد سے جب بڑھا جاتا ہے تو تعلقات میں خرابی آتی ہے